اسلام علیکم اس میں آئیشہ نزہین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل سو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ایڈیٹوریل کے اندر بات کرتے ہیں کہ لنڈن کے ایک کمرہ عدالت کے اندر جو تماشا چل رہا ہے وہ اس جدو جہت کی اوپر روشنی ڈالتا ہے جو کبھی متحدہ ایم کی ایم کے احساسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کی رہتی تھی اربن سن میں ایک بار انتخابی مہم جوئی کرنے والی پارٹی جو کہ اب فکشن ریڈن کا شکار ہے فکشن ایک انڈویجول گروپ ہوتا ہے پولیٹیکل پرسنز کا جن کے جو پولیٹیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو اب میٹو سے کہ یہ اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ریڈن کا شکار ہے جنگ بندی میں مصروف ہے اور اسی وجہ سے اب یہ اس پارٹی کا شمار ان پارٹیوں میں نہیں ہوتا جو کہ کبھی ووٹ حاصل کرنے والی جماعت کہلاتی تھی اس پارٹی کی مقبولیت پاپولیٹی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس کے لویل اور جو حقیقی ووٹ بینکر ہے ان کی وجہ سے تھا جبکہ جو دوسرا اور زیادہ تر حصہ ہے وہ بندوق کے ذریعے نافذ کی گئی تشدد اور زہریلی سیاست کا نتیجہ سیرے بحث مقدمے میں برطانوی دار الحکومت کے عالی ترین حصوں میں یعنی اب مارکٹ پارٹس میں ساتھ یا ساتھ سے بھی زیادہ جائداد شامل ہیں جن کی جو مالیت ہے وہ رپورٹیلی ٹین ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے اور یہ مقدمہ اس وقت وفاقی وزیر اور ایمکیوم پاکستان کے رہنمہ امین الحق نے دائر کیا تھا اور یہ وہ فیکشن تھی جو بیسٹ ہوئی تھی جب الداف حسین نے دوہزار سولہ میں متنازع تقریر کی تھی اور ان کی جو پارٹی ہیں وہ تشکیل ہو گئی تھی اس وقت کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایمکیوم کے پرو کو کاٹنے کا فیصلہ کیا ایمکیوم پی جو کے بظاہر تو یہ شو کرواتی تھی کہ وہ جائدادوں پر اور جو مہنگی مہنگی جگہیں تھی ان پر کنٹرول حاصل کرنے میں اس طرح سے دلسپی رکھتے ہیں کہ وہ غریب اور جنادار لوگ ہیں ان کے فائدہ کے بارے میں سوچتے ہیں اب اس مقدمے کی سماعت کے بعد جو ایمکیوم کے بانی ہیں ان کو ان کے ساتھیوں سے ہمدرد بنا دیا کیونکہ وہ جائدادوں پر اپنا ہی کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش رہے تھے انہا ریلیٹڈ میٹر جیسا کہ اس اخبار میں خصوصی طور پر بتایا گیا ہے کہ ایمکیوم کے دو فیکشن جن میں سے بہادراباد اور مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی کو دوبارہ سے متحد کرنے کی کوشش جاری کی تھی جبکہ مبینہ طور پر ریپورٹیڈلی جو سارے کے سارے اختیارات تھے وہ لندن میں مقیم کچھ رہنماؤں کی بحالی کے لیے کھولے گئے تھے بات کہی جائے پروپرٹی میٹرز کی تو جو برطانیہ کی عدالتیں ہیں وہ مقدمی کی خوبیوں کا بہترین فیصلہ کرنے کے قابل ہیں اور وہ اس کی صلاحیت رکھتی ہیں تاہم یقین جو ہے وہ اس بات کا کرنے کی ضرورت ہے کہ how is it possible کہ ایک self professed middle class party لندن جیسی ریل سٹیٹ میں وہ بھی چوئیس ریل سٹیٹ میں سناپ اپ کرنے کے قابل کس طرح سے ہو سکتے ہیں وہ اتنی زیادہ جائے دار سے بنا سکتے ہیں مستر حسین نے کہا ہے کہ جو امکار کو نے ان کے پارٹی کے انہوں نے یہ جائے دار دے انہیں دی تھی لیکن پھر بھی یہ ممکن ہے کہ اتنی مہنگی جو جائے دار ہیں وہ چندہ یا اتیار کے ذریعے نہیں بلکہ ایکسٹورشن یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جائز منی ٹریل قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں ریپورٹ شدہ سیاسی انجنرنگ کا تعلق ہو جیسا کہ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے آرمی چیف نے اشارہ کیا کہ فوج نے سیاست میں مداخلت کو بات کیا دیا ہے ہم اس بات کی امید رکھیں ہے کہ جو نیو آرمی چیف ہیں وہ اپنی پوزیشن پر سٹک رہیں گے اور یہ جو آرٹیفیشل اور اندید لچکدار ڈرائی کلین لیڈرشپ کو کراچی پر مسلط نہیں کیا جائے گا اور ایک اورگینک ڈیموکریٹک لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر مرز ہوگی so this is all about today ایڈیٹوریل امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا اور آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا so ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ایڈیٹوریل کی سمری کے ساتھ till then اللہ حافظ